اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھئے کہ ہم اسپیشلی نئی امت مسلمہ کا تسکہ نفس اور شریعت یعنی جو ہماری بیس پرکٹسز ہونی چاہیے اس کے حکامات ہیں جس میں آپ تفصیل سے پہلے تو پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کچھ سینٹیفک ایویڈنس کے ساتھ ہمیں ارشادات فرمائے پھر یہ بتایا کہ آپ نے نئی نئی چیزیں دین کی ایجاد نہیں کرنی کہ اس کو دین کا حکم نہیں بنانا پھر یہ بھی بتا دیا کہ ہمیں دوسروں کو ایک سیکولوجیکلی غلام نہیں بنانا ہے آپ کی تعمیر شخصیت کا طریقہ کیا یہ آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بعد کچھ ایسے حکامات آگئے کہ اگر قتل ہو جائے قصاص تو اس کو کیسے کرنا ہے اس کو مینج کیسے کرنا ہے یہ سپیشلی حکومت کو حکامات دیئے گئے وسیعت یعنی جب کوئی فوت ہو تو فوت ہوتے ہوئے انہوں نے وسیعت کیسے انہوں نے کرنی ہے روزے کے حکامات آگئے قبضہ فراڈ اور کرپشن کے بارے میں حکامات بھی آگئے کہ یہ آپ کے لئے بڑا گناہ ہے پھر عبادت میں تفصیل سے عمر اور حج کے حکامات آگئے اور جہاد کے حکامات بھی آگئے اور پھر اب ٹاپک ہمارا چل رہا ہے سوشل اسٹڈیز کی جس میں کس طرح سے لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور نکاح اور یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اور پھر طلاق کا تو اب تک تو آپ اس حصے میں پڑ چکے ہیں کہ کس طرح سے لوگ جوا اور شراب کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرتے تھے تو اس کو روک دیئے گئے یہ نہیں کرو ہمارے ابھی لوگ اس قسم کی عرکتیں کرتے ہیں تو نہیں کرنا ہمیں اور پھر یہ بھی ہمیں بتا دیا گیا کہ جناب یتیم یتیموں کی خدمت آپ نے کیسے کرنی ہے اور اس سے پھر نکاح کے حکامات بھی آئے کہ جناب آپ کسی مشرق خاتون یا مشرق مرد کے ساتھ کوئی خاتون بھی شادی نہیں کر سکتی اس کے بعد پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ ازدواجی تعلق ہو جائے تو پھر اس میں کس چیز سے بچنا ہے تو یہ بتا دیا گیا کہ اگر خاتون کے کوئی پیریٹ چل رہے ہو تو پھر اس پیریٹ میں آپ کا ازدواجی تعلق نہیں ہونا چاہیے باقی سب کچھ جائز ہے آپ کے لئے تو یہ بتا دی گیا اب اس کے بعد ایک نیگٹیف معاملات آئے ہیں کہ میہ بیوی کی علیدگی سے متعلق قسم یعنی کچھ لوگوں میں ایسی غلط عادتیں بن جاتی ہیں تو اس کے حکامات آگئے ہیں اس کا اب ہم متعلق کرنے لگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے ہے وَلَا يَجْعَلُ اللَّهَ اُرْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ اَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُسْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعُنَا لِي کہ خواتین سے متعلق بعض دوسرے معاملات بھی ہیں انہیں بھی سمجھ لو اور اپنی قسموں کے لئے اللہ کے نام کو دوسروں سے حسن سلوک کرنے حدود الہی کی رائط کرنے اور لوگوں کے مابین صلح کرانے میں رقاوٹ نہ بناو اور متنبع رہو کہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے تمہارے معاملات کو یعنی اب یہ کیا بات ہے کہ عربوں میں کیا تھا کہ بھی وہ کسی وقت غصہ آیا میاں بیوی میں تو اس پہ جناب یہ قسم کھالتے تھے خدا کی قسم میرا تم سے کبھی تعلق نہیں ہوگا تو اس قسم کے ہمارے ہاں بھی یہ حرکتیں ہوتی ہیں تو اللہ تعالی نے اس کو بتا دیا کہ بھی تم ان قسموں کو تم کبھی اس حرکت کے لئے استعمال نہ کرو اللہ کے نام کو بس صرف تم لوگوں کے حسن سلوک کے لئے حدودِ الہی کے لئے رعیت کے لئے اور لوگوں کے مابین صلح کرنے کے لئے تم یہ کر سکتے ہو لیکن اپنی لڑائیوں کے لئے تم اللہ تعالی کی قسم کو استعمال نہ کرنا پھر ارشاد ہوا لَا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ لِلْلَّغْبِ اللَّغْوِي فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَاكِنْ يُوَاخِذُكُمْ بِمَا قَسَبَتْ قُلُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِي کہ اللہ تمہاری ان قسموں پر تو تمہیں نہیں پکڑے گا جو تم بے ارادہ کھا لیتے ہو جیسے عرب بے ارادہ قسم واللہ کہہ دیتے ہیں لیکن وہ قسمیں جو اپنے دل کے ارادے سے کھاتے ہو ان پر لازمان تمہارا مواقضہ کرے گا اور حقیقت یہ کہ اللہ بخشنے والا ہے وہ بڑا بدوار ہے یہ بتا دیا کہ جناب جو قسم آپ اچھی طرح سے عقل کے ساتھ آپ قسم کھانے لگیں تو اس پر بڑا خیال کرنا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سن بھی رہا ہے دیکھ بھی رہا ہے جاننے والا ہے اور تمہارا مواقضہ بھی کرے گا تو یہ یاد رکھو ایسی حرکت نہ کرنا ہاں لیکن عربوں میں کیے کلچر آج کل بھی ہے کہ وہ ایسے ہی کسی گفتگو میں بغیر سوچے واللہ یہ بات ہے تو اس طرح کہہ دیتے ہیں واللہ کا مطلب خدا کی قسم لیکن وہ کوئی قسم کو ذہنی طور پر نہیں سوچ رہے ہوتے بس ویسے ہی ان کے لفظ میں لیکن اس کے علاوہ اگر اپنی عقل سے صحیح طرح سوچ رہے ہو اور پھر تم ایک ڈسینن لے رہے ہو تو پھر قسم نہیں کھانے یہ روک دیا گیا لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّسُ اَرْبَعَاتِ اَشْهُرِ فَإِن فَاعُوا فَإِن اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ وَإِن عَذَمُتْ طَلَاقَ فَإِن اللَّهَ سمیون علی اس لئے کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے نہ ملنے کی قسم کھا بیٹھیں ان کے لئے چار مہینے کی مولد ہے پھر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اور اگر طلاق کا فیصلہ کر لیں تو اللہ سے ڈرتے بھی کریں اس لئے کہ اللہ سننے اور جاننے والا یعنی اگر میان بیوی میں کوئی لڑائی ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے تو اس میں اگر کوئی یہ قسم کھا بیٹھے کہ جی خدا کی قسم میں تو اس سے کبھی تعلق نہیں رکھوں گا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ ایک لیمٹ رکھ دی ہے کہ بھی یہ قسم تم نے کھائی ہے اگر ایسی حرکت کر لی ہے تو چار مہینے کی لیمٹ ہے اس میں تمہیں واپس کرنا ہے اس کو سب کینسل کرنا ہے اور اگر نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو یہ طلاق ہو جائے گی یعنی طلاق کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر خاتون سے علیتگی ہو جائے گی اور اگر طلاق کا سچ مچ فیصلہ ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا یہ یعنی اگر آپ کے کچھ ایسا تعلق بن رہا ہے میہ بیوی کا تو اس میں یہ پبندی کر دی کہ بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا یہ نہ ہو کہ بس اپنے جذبے میں اور اپنے جذبات میں آکے غصے میں آکے نہ کرنا بلکہ اچھی طرح سوچ سمجھ کے لوجیکل ہی سوچ کے ریزنز کو سوچ کے اللہ سے ڈرتے ہوئے پھر طلاق کرنا ایسے نہ کرنا تو یہ ہمیں حکم دے دیا گیا اس کے بعد پھر طلاق اور عدت کا جو قانون ہے اب یہ عدت کیا ہے کہ اس کو ججمنٹ پیریٹ اسے کہا جاتا ہے تو اس کے احکامات بھی ارشاد ہوئے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبُّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا فَلَاسَتَا قُرُوْءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا أَنْ يَكْتُمْنَا مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّا اِنْ كُنَّا يُؤْمِنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّا أَحَقُّ بِالْرَدِّهِنَّا فِي ذَلِكَ اِنْ عَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّا بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّا دَرَجَتُمْ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اب یہ سینیریو یہ کہ شادی کا اوبجیکٹف کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ کوئی محض ایسے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو کچھ بس سیکس کے تعلق کو ایک لیگل معاملہ بنانے کا یہ اوبجیکٹف نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اگلی نسل کی خدمت ہم نے کرنی ہے تو اس کے لئے ایک بقاعدہ گھر کے اندر ایک انسٹیٹیوٹ بنا دیا گیا ہے جو کہ جسٹ لائک ایز اسکول آپ کہلیں اسے کہ جس میں میع بیوی ملکے ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ جناب ہم اکٹھے رہیں گے اور اس میں پھر اب جو بچے پیدا ہوں گے ان کی خدمت کریں گے اور یہ چلتا رہتا ہے پھر اس کے بعد جو میع بیوی ہیں وہ بھی بڑے ہو کر بلکہ بچے کی شکل بن جاتے ہیں تو پھر بچے ان کی خدمت کرتے ہیں تو یہ اس کا ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا گیا اب اس کیس میں اگر یہ آپس میں میع بیوی میں تعلقات اچھے نہیں بنیں اور آپ علیتگی میں سوچ رہے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک لیمٹ یہاں پہ یہ بھی ارشاد فرما دیئے کہ بھی یہ یاد رکھو تمہیں ان چیزوں کا یہ خیال کرنا ہے اور یہ دوسری صورت پیدا ہو جائے تو جب خواتین کو طلاق دی گئی ہو اور اپنے آپ کو تین پیریٹ تک انتظار کر لیں یعنی ایک منسس پیریٹ جو ہوتا ہے تین ہے اس تین یعنی تقریباً تین مہینے کے برابر ہوگا اس کا اپنے انتظار کرنا ہے یعنی ابھی آپ نے طلاق میں تو صرف یہ ایک سوچا ہے اور کہا ہے کہ ہاں جی میں آپ کو طلاق دینے لگا ہوں لیکن اس کے بعد تین مہینے کی لیمٹ رکھ دیئے کیوں اب آگے دیکھئے اور اگر وہ اللہ اور قیمت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں تو ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا اسے چھپائیں اور ان کے شوہر اگر معاملات کی اصلاح چاہیں تو اس عدت کے دوران میں زیادہ حق دار ہے کہ انہیں لٹا لیں یعنی اب تین مہینے میں اللہ تعالیٰ نے دو ریزنز بتا دیں ایک تو یہ کہ اگر جس وقت یہ طلاق کا پروسس شروع ہو تو اس وقت یہ بتا دیا کہ ابھی اس تین مہینے کے لیے انتظار کرنا ہے ابھی خاتون اپنے گھر میں رہے گی اور ان کو پورا جو بینفٹ جو ایک لازمی تھا کہ شوہر اپنی بیوی کی خدمت کرتا رہے وہ کرتا رہے گا اور اس تین مہینے کے اندر یہ بھی ہو جائے گا کہ اگر خاتون کے پیٹ میں کوئی بچہ پیدا ہونے لگا ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا اور انہیں خاتون کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ وہ چھپائیں گے نہیں بلکہ صاف بتائیں گے کہ ہاں جی یہ بچہ ہو گیا ہے پروسس اور شوہر کے لیے یہ ایک اپشن دے دیئے کہ اگر چاہیں اگر بیچ میں تعلق ٹھیک ہو جائے آپس میں اب جو لڑائی جھگڑا تھا وہ سیٹل ہو گیا تو پھر یہ اجازت ہے کہ وہ اس کو لٹا سکتے ہیں واپس کر سکتے ہیں یعنی کینسل کر سکتے ہیں اس طلاق کو تین مہینے تک یہ لیمٹ دے دی گئے کہ تین مہینے تک تم کر سکتے ہو تاکہ بچے بھی واضح ہو جائیں اور تم اگر لڑائی جھگڑا ختم ہو رہا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہو یہ اس لیے کہ اس میں تو شبہ نہیں کہ ان خواتین کے لیے بھی اسی طرح حقوق ہیں جس طرح دستور یعنی مخلص شرفہ کا طریقہ کار کے مطابق ان پر شہروں کے حقوق ہیں یعنی یہ بھی بتا دیا کہ خواتین کے لیے بھی حقوق ہیں اور مردوں کے لیے بھی اور یہ کس طرح کے جو بھی شریف لوگ جس طرح جس کلچر میں جیسے ہوتے ہیں تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہو اس کے لیے ٹھیک ہے کہ عدالت بھی یا گورنمنٹ بھی اس کا قانون بھی بنا سکتی ہے کہ بھی یہ ہونے چاہیے یعنی رسپونسیبلیٹیز خاتون کی کیا رہے گی مرد کی کیا رہے گی اور طلاق ہو جائے تو کیا کیا رسپونسیبلیٹیز رہیں گی یہ لیکن مردوں کے لیے شوہر کی حصیت سے ان پر ایک درجہ قانونی ترجیح کا ہے کیونکہ فیملی کی معاشی ذمہ داری شوہر پر ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ زبردست ہے بڑی حکمت والا ہے یعنی یہ بتا دیا کہ یہ جو انسٹیوٹ آپ نے تیار کیا ہے تو اس کے لیے جو آپ کے سب سے زیادہ رسپونسیبل وہ شوہر ہوں گے اس لیے کہ ان پر فائنینشل رسپونسیبلیٹیز آپ دیکھیں بلکل آج بھی آپ ایک کوئی آپ یونیورسٹی بنا لیں کالج بنا لیں سکول بنا لیں یا آپ اس کے ساتھ آپ کوئی کمپنی بنا لیں تو اس کے لیے آپ کو ایک سی او کی ضرورت ہوتی ہے چیف آپریٹنگ آفیسر تو وہ فرمایا گیا کہ وہ شوہر ہوگا اس لیے کہ وہی انویسٹمنٹ کرے گا وہی پیسے دے گا اور پھر خاتون کی پوری لائف تک اپنی بیوی کی خدمت وہ کرتا رہے تو یہ ایگریمنٹ ہے اور یہ شادی کے وقت یہ ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور اس میں ریٹن فارمیٹ میں قانونی شکل بھی بنا لی جاتی پاکستان میں ہو جاتا ہے اور اور بھی دنیا میں اور ممالک میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے اور اس میں پھر طلاق کے کیس میں کیا کیا معاملے کو احتیاط کرنی ہے یہ کامات فرما دیئے گئے اس کے بعد پھر اسی طلاق سے مطلق کچھ فائننشل معاملات پر بھی ارشاد فرما دیئے گیا الطلاق مرتانی فا امسکون بمعروف او تصریح بإحسان ولا يحل لکم ان تأخذوا مما آتيتموهن شیئا الا ان تخافا اللہ یقیما حدود اللہ فا ام خفتم اللہ یقیما حدود اللہ فلا جناح علیه ما فی مف تدت بھی تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فاولائی کہم الظالم یعنی اب یہ اصل میں یہ طلاق کا جو طریقہ یہ سورہ طلاق میں پوری ڈیٹیل سے ہے اور اب جو پھر questions پیدا ہوئے تو اس کے احکامات سورة البقرہ میں جس کا مطالعہ کر رہے ہیں کہ اگر اختلاف ہوگا تو مینج کیا کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ financially ایک agreement تھا کہ شوہر نے بیوی کی خدمت ساری عمر تک کرنی تو اس کے طلاق ہوگی تو اس لسلہ ختم ہوگا تو اس کے لئے کیا responsibilities رکھ دی گئے یہ طلاق ایک رشتہ نکاح میں دو مرتبہ دی جا سکتی ہے اس کے بعد پھر بھلے طریقے سے روک دینا ہے یا خوبی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے یعنی اب یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ جنب اگر آپ نے یہ کر دیا ہے agreement کر لیا ہے کہ آجی میں تمہیں طلاق دینے لگا ہوں یا طلاق دے رہا ہوں تو یہ بتا دیا گیا کہ تم ٹھیک ہے اسے واپس کر سکتے ہو اس یہ نہیں ظاہر ہے کہ آپس میں دوستی ہو گئی تو واپس کرنا ہے یا بچہ ہو گیا بیچ میں یہ دیکھیں پچھلی آیت میں یہ تھا کہ وہ لٹا سکتے ہیں لیکن اس کی لیمٹ لائف ہے اگر تیسری مرتبہ ایسا ہو تو بس پھر ختم پھر تو یہ طلاق اس کے بعد نہیں ہوگی یہ تو ختم اب الگ الہدگی ہی ہونی ہے اور رخصت کر دینا کا فیصلہ تو تمہارے لئے جائز نہیں کہ جو کچھ تم نے ان عورتوں کو دیا اس میں سے کچھ بھی اس موقع پر واپس دو یعنی اگر شوہر نے خاتون کو کوئی بینیفٹس دیئے میں کچھ سونا دیا ہوا یا انہوں نے خاتون کو کوئی گھر دیا ہوا تو یہ واپس نہیں تم لے سکتے یہ صورت البتہ مستثنہ ہے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہ رہ سکیں یہ ایکسپشن بھی بتا دی کہ ہاں ٹھیک ہے یعنی جیسے دیکھیں ہمارے کیس میں ہوتا ہے کہ خاتون جو ہے وہ کئی مرتبہ شادی کر لیتی اور کر کے اس کے بعد پھر جب پوری پروپرٹی لے لی تو پھر جناب کہتی چلو طلاق دو اور اس میں لڑائی جھگڑا چلتا رہتا تو اس میں پھر ایکسپشن بھی کر دی کہ اگر ظاہر ہے کہ اس بچارے کو پتا نہیں تھا تو وہ اچھے تعلق تھے اس نے سارا جو بھی ان کو دی ہیں لیکن اگر مرد نے جسی لیا کہ طلاق کرنی ہے تو پھر اس کے لیے یہ possibility نہیں ہے کہ وہ جو بھی benefits دی ہیں خاتون کو وہ واپس لیں پھر لوگوں اگر تمہیں بھی اندیشہ ہو کہ وہ حدود الہی پر قائم نہ رہ سکتے تو شوہر کی دی ہوئی ان چیزوں کے معاملے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو عورت فدیہ میں دے کر طلاق حاصل کر لے یعنی وہ property یا بڑی رقم جو شوہر رومانٹک عرصے میں اپنی بیوی کو پہلے دے چکا تھا اب طلاق نہ دے رہا تو اب بیوی اسی رقم کو فدیہ کے طور پر واپس کر جان چھڑا سکتی یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں سو ان سے آگے نہ بڑھنا اور جان لو کہ جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتے وہ ہی ظالم یعنی یہ لیمٹ بتا دی کہ اگر میہ بیوی میں لیدگی ہو رہی ہے تو اس کو پروسیجر میں کس کس چیز کا احتیاط کرنی ہے یعنی اگر اب ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک رومنٹک طریقے میں شوہر نے بیوی کو بہت کچھ دے دیا تو اب آپس میں چل رہے ہیں معاملات تو پھر اس کی اجازت دے دی ہے کہ خاتون اگر طلاق لینا چاہے تو پھر بھی ہمارے کلچر میں پاکستان انڈیا میں تو اطلاق بہت ایک مشکل اور بہت کمپلیکیٹڈ معاملہ ہوا حقیقت ہے عربوں کیا ایسا نہیں تھا کہ وہاں اگر طلاق کر بھی رہی خاتون تو ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پاس اس کے لیے دس اپشنز ہوتی تھی کہ بہت سے لوگوں کی اپشنز آ چکی ہوتی تھی ایک کچھ نہ کچھ ریکویسٹ پہنچ چکی ہوتی کہ جی میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں یا خاتون بھی کہلے ہوتی ہوتی تھی ان کے لئے کوئی ایشو نہیں تھا تو اس صورت میں یہ کمہ آئے گئے تو اس کے نتیجے میں کچھ بڑے بڑے ایشوز اسپیشلی پاکستان انڈیا کے کلچر میں یہ پیدا ہو گئے ہیں اس کو تفصیل سے ہمیں بات کر لینی چاہیے تو لیکن اس سے پہلے یہ آیات کا دیکھ لیجئے کہ جس نے کچھ لیمٹ کی ہے پھر اگر دو مرتبہ طلاق سے رجوع کے بعد شوہر نے اسی رشتہ نکاح میں بیوی کو تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی تو اب وہ اس کے لئے جائز نہ ہوگی جب تک اس کے سوا کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ ہوا لیکن اگر اس دوسرے شوہر نے بھی اتفاق سے اس کو طلاق دے دی وہ طلاق نہیں کہ جو محس سازش کی بنیاد پر ہو تو پہلے میاں بیوی کے لئے ایک دوسرے کے طرح رجوع کر لینے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اگر یہ توقع رکھتے ہو کہ اب وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جن وہ ان لوگوں کے لئے واضح کر رہا ہے جو حاصل کرنا چاہتے اب انفورچنیٹلی کہ ہمارے پاکستان انڈیا کے کلچر میں یہ تین طلاقوں کا بڑا مسئلہ آگیا اس کو اگلے لیکچر میں میں بہت تفصیل سے کروں گا کہ ہمارے یہاں کیا برائیاں اور اللہ تعالی نے جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے اس کی اگلے لیکچر میں ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ